راجدھانی میں ہو رہی وارداتوں کو دیکھ کر تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ بدماش یہاں کتنے بے خوف ہیں اور ان کے سامنے پولیس کتنی لاچار شاید یہی وجہ ہے کہ وارداتوں پر لگام لگانے میں پولیس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں پیتی رات ہوئی دو وارداتوں میں ایک شخص کی جان چلی گئے جبکہ دوسرا اسمطال میں اپنا علاج کرا رہا ہے ڈلی کے بے خوف بدماشوں کے سامنے بے پس پولیس ایک رات میں دو واردات سرائے روحلہ میں رہگیر کا کت اتمنگر میں لوٹ کے لیے ویپاری کو ماری گولی ڈلی پولیس ہائی ہائی کی یہ ناری یہ ایک بزنسمن کی لوٹ کی واردات کے بعد لگے ہیں سکوٹر سوار بدماشوں نے دلی کے اتمنگر حراقے میں ایک ویپاری کو روکا اور پھر اس کے پاؤں میں گولی مارنے کے بعد پیسے اور اس کے سکوٹی لوٹ کر فرار ہو گئے واردات کی اتلا ملتے ہی حسطحال علاقے کے دکاندار موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کی گردی ہوئے قانون ویوستہ پر لگام لگانے میں نہ کامیاب دلی پولیس کے خلاف ناری بازی کرنے لگے خال ویپاری کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا اتمنگر تھانے کی پولیس نے ماملہ درچ کر لیا اور جانچ کر رہے حالانکہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہی ہے کہ پولیس کے ہاتھ کامیابی کب تک لگتی ہے یا پھر لگتی بھی ہے یا نہیں رات میں ہوئے گناہ کی نشان تلاش رہی پولیس اب لکیر پیٹنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہے اگر رات میں ہی پولیس کے گشت بہتر ہوتی تو ایک لڑکے کو اپنی جان نہیں گوانے پڑتی شکروبار دیر رات ٹرین پکڑنے کے لیے سرائے روحلہ جا رہے ہیں ایک لڑکے کو لوٹ پارٹ کے لیے بدماشوں نے چاکو مار دیا اور اس کا بیگ لے کر فرار ہو گئے رات کے اندیرے میں جس طرح سے لوٹ اور قتل کی ان وارداتوں کو انجام دیا گیا اس سے پولیس پر ٹولنگ پر سوال اٹنا لازمی ہے بہرحال بھلے ہی پولیس اسے جل سے جل سلجھانے کا دعویٰ کر رہی ہو لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کار اپراد روکنے میں پولیس ناکام ثابت کیوں ہو رہی ہے پولیس کی ٹیم اس خائل شخص کو جب تک اسپتال پہنچا تھی اس کی موت ہو چکی تھی مرنے والے کی پہچان ہو چکی ہے اور اب پولیس اس کے قاتلوں کی تلاش کر رہے ہیں آنند کے ساتھ ہو بھی شکلا ڈلی آج تک بکتی بھریک کا ہو چلا ہے اب بنیری ہم آئیسا دیکھتے رہی آج تک